اگر آپ اسے یہ سائنز رکھیں اس گائے کی اس نے ایک سائنز پر موڑی ہوئی ہے اور یہ مو سے زبان نکال رہی ہے اور بار بار اپنے قسم کو جو ہے وہ چارڈ رہی ہے تو یہ کٹوسیس کی نشانی ہے نروس سائنز ہے کٹوسیس کے اسلام علیکم کسان بھائیوں امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا میں نے آج سے دو دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ایک گائیں تھی جس کو نروس جو تھا سائنز تھے اس میں کٹوسیس کے تو وہ یہ ہی گائے آج میں پھر اس کے پاس آیا ہوں اس کا ٹریٹمنٹ ہو گیا دو دن تو وہ پہلے دنی ٹریٹمنٹ سے وہ کافی 50% ٹھیک ہو گئی تھی اور دوسرے دن جو ہے ٹریٹمنٹ کیا اور پھر یہ آپ تو آپ کہہ سکتے ہیں 80% تک یہ بالکل ٹھیک ہے بھی اس میں جو گالی کرنا پر یہ کر دی ہے اب یہ دیکھیں یہ کوئی زبان بیان نہیں نکال رہی اور دوسری یہ بالکل اس نے کوئی جب دن سائنز پہ نہیں لگائی ہوئی تو جو کلاسیکل سائنز تھے کٹوسیس کے وہ بالکل کلیئر ہو گئے ہیں بیسک چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی بیماری کو ڈائی اگنوز کر کے اس کا پراپر علاج کرنا ہوتا ہے تو اس کو پراپر ٹائم پہ ڈائی اگنوز کیا گیا تھا اس کے دودھ کو دیکھتے ہوئے اور اس کی جتنی بھی اس کی علامتیں تھی جو اس میں سائنز پہ رہے تھے ان کو دیکھتے ہو جب ڈائی اگنوز کیا گیا تو اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کی گئی تو جانور نے فوراں ہی اس کا رسپانس دیا اور جانور کی فوراں ہی ریکاوری ہو گئی تو اب کسان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جانور کیسا ہے ٹھیک ہے کنے دن لگے اس کو ٹھیک ہوئی جی اپنا نظیم بھائی کسانے دن لگے ہیں ٹھیک ہوئی ساری جس دن تو بھی فارمولا نکیہ اسے دن یہ مطلب کی جوز کیتا جوز کا تقریباً دو تین گھنٹے بعد اس سے آس لیا رہا ہے اس مطلب کی ٹھیک ہوئی ٹھیک ہوگا ندیم بھائی بتا رہا ہے کہ جب بھی فارمولا جو بھی ہم نے میڈی سن اس کو پریسکرائب کی تھی وہ انہوں نے لگائیں اور لگانے کے فوراں ہی بات تقریباً دو سے تین گھنٹے کے اندر جو ہیں جانور اپنی پراپر پوزیشن میں آگیا تو مزید بھی نظیم بھائی سے ریکویسٹ کروں گا یہ ہائی پوٹنسٹی انیبل ہے اور اس کا دودھ بھی بڑا گھاڑا ہے تو اس کو مزید اتنے بھی سپلیمنٹس ہیں میننل مکسچرز ہیں اور خاص طور پر پروپائلین گلائکول چاہے وہ پوڈا فارم میں آتی ہے یا لکوڈ فارم میں آتی ہے تو اس کا استعمال اپنے جانور کے پراک میں لازمان ریڈ کریں اور اس کے علاوہ بائی پاس تھیڈ کا بھی استعمال کریں تاکہ ان کا جانور دوبارہ اس کنڈیشن میں آ جائے کیونکہ یہ ایک میٹابولک ڈیزیز ہے تو اس ڈیزیز کو جو ہم نے ہے وہ ہم نے سپلیمنٹسن کے ذریعے ہی بہتر کرنا ہے تو یہ کر کے ہم بہتر ہی کر سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ